اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ موزن رہے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی تکلیفیں دی جاتی تھی امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یہاں اس حال میں مر جائے یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جائے مگر وہ اس حالت میں بھی اہد اہد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا یہ تعلق اور عشق کی بات ہے ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رٹ آ جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگائی تھی اس کا یہ صلاح ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروار میں موزن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیسال کے بعد مدینہ تیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دئیے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ تیبہ حاضر ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو نے اذان کی فرمایش کی لادلوں کی فرمایش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کحرام مچ گیا عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی اور ساٹھ ہجری کے غریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین